موسیقی 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 تھے کہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اسلام آباد پر چڑھائی کر رہے ہیں اور یہاں پر دھرنا دے دیا اور آپ چاہتے ہیں کہ حکومت گھر چلی جائے وزیراعظم مصطیفہ دے دیں پارلیمنٹ توڑ دیں اسیملیاں توڑ دیں اور ہمیں معلوم ہے کہ اس موقع پر ایک سو چبیس دن کے دھرنے میں کیا کیا نہیں ہوا پارلیمنٹ ہاؤس پر حملہ ہوا پی ٹی وی پر حملہ ہوا پولیس والوں پر حملہ ہوا میڈیا ہاؤسز پر حملہ ہوا یہاں تک کہ سپریم کورٹ کی دیواروں پر گندے کپڑے یا دھو کے دھلے وے کپڑے یا شلواریں ٹانگی گئیں اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں شروع سے اس بات کا جو ہے میرا یقین ہے کہ کسی بھی جماعت کو دھرنوں کے ذریعے دوسری کسی بھی حکومت کو رخصت کرنا یہ اس کا درست وطیرہ نہیں میں اس کو مناسب نہیں سمجھنا یہ آئینی طریقہ ہے لیکن اب جو عمران خان نے کیا تھا ان کے لیے حلال ہے اور جو مولانا فضل ورمان صاحب کرنے جا رہے ہیں وہ ان کے لیے حرام کیسے ہو سکتا ہے اگر غلط کام تھے تو دونوں غلط ہیں اگر درست تھے تو دونوں درست ہیں اب اس حوالے سے جو سب سے دلچسپ صورتحال ہے وہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ اس دھرنے کے حوالے سے ساتھ بھی ہیں مولانا فضل ورمان کے اور ساتھ نہیں بھی ہیں یعنی ایسے ہی ہے کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں یہاں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ازادی مارچ میں حصہ دیں گے پیپلز پارٹی والے لیکن ہم دھرنے میں حصہ نہیں دیں گے ازادی مارچ میں ان کے جو رہنمائیں وہ حصہ لیں گے سکھر سے ان کو پیپلز پارٹی کے کارکن رخصت کریں گے لیکن وہ اسلام آباد کے دھرنے میں شامل نہیں ہوں گے دوسری جانب مسلم لیگ نون ان کا بھی تقریباً یہی پاسچر ہے یہی ان کا کہہ لیں کہ ابھی تک جو سٹینڈ ہے وہ یہی ہے کہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب سے مشورہ کریں گے کبھی شہباز شریف کبھی پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی یعنی دونوں جماعتیں تزبزب کا شکار ہیں میں تو یہ کہوں گا دونوں جماعتیں مسلحتوں کا شکار ہیں ابھی بھی شاید ان کو امید کی کوئی کرن نظر آ رہی ہے کوئی رمک باقی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے رہنماؤں جو جیل میں ہیں پابند سلاسل ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح باہر لائے جائے حکومت پر اتنا دباؤ بڑھایا جائے تاکہ حکومت مجبور ہو جائے ان رہنماؤں کی زمانت کے حوالے سے جن کی زمانت کی درخواستیں ہیں عدالتوں میں عالی عدالتوں میں ان کو کانٹیسٹ نہ کیا جائے عدالت میں تاکہ کیس کمزور ہو زمانت کے ذریعے باہر آ جائیں یا کوئی اور طریقہ ڈھونڈا جائے اور بعد میں حکومت اپنا سر بلند کرے کہ جی شاید ان کو ڈیل دی گئی ہے لیکن یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ اگر موجودہ حکومت کے بارے میں یہ تاثر قائم ہو جاتا ہے کہ اس نے ڈیل کے ذریعے سیاستدانوں کو جو کہ مختلف الزامات میں جیلوں میں بند ہیں یا نیب کی حراست میں ان کو ڈیل کے ذریعے رہا کیا ہے تو یہ حکومت کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہوگا بلکہ یہ ان کے لیے ایک داغ بن جائے گا کیونکہ عمران خان نے اب تک جو موقف اپنایا ہے وہ یہی ہے کہ وہ حکومت چھوڑ دیں گے زندگی کی آخری گھڑی تک وہ مبینہ طور پر یہ جو کرپ سیاستدان جو انہوں نے جیلوں میں ڈالے ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے بلکہ ابھی چائنہ میں تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر ان کے بس میں ہو تو پاکستان میں پانچ سو کی قریب کرپ لوگوں کو افراد کو جیل میں ڈال لیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ستائیس اکتوبر سے پہلے حالات کیا کروٹ لیتے ہیں ایک طرف حکومت بوکلارٹ کا شکار ہے خوف کا شکار ہے اور دوسری جانب مولانا فضل و رمان انتہائی پور اعتماد دکھائی دیتے ہیں یہاں اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ آج ہی کے دن پشاور میں ڈاکٹروں نے بہت پڑا جلوس نکالا بہت بڑی اتجاجی ریلی نکالی اور تقریباً چار گھنٹے تک تین سے چار گھنٹے تک پشاور کا جی ٹی روڈ بن رہا اس دوران پورے صوبے سے ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور جو نرسنگ سٹاف ہے وہ وہاں اس اتجاج میں شامل ہوئے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو نچکاری کی جاری ہے سرکاری ہسپتالوں کی اس کے فیصلے کو واپس لیا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا تاجر پہلے ہی ہرتال پر ہیں اتجاج کی کال انہوں نے بھی دے دی ہے تاجروں نے بھی پورے پاکستان میں کس تائیس طریق کو وہ بھی شٹر ڈاؤن کریں گے اس سے پہلے وہ علامتی ہرتال کریں گے اساتذہ ہرتال پر ہیں وہ کلا جو ہیں وہ سراپہ اتجاج ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے پر جو حکومتی ریفرنس کے ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو صدر پاکستان نے ریفرنس دائر کیا ہے اس کو وکلا بدنیتی پر مبنی قرار دے رہے ہیں سیاستدان موجودہ حکومت کے خلاف ہو گئے ہیں تاجر ڈاکٹرز اساتذہ اور عام پبلک تو پہلے ہی موجودہ حکومت کے ہاتھوں ستائی ہوئی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ مولانا فضل الرمان کا دھرنا اس حکومت کے لیے کیا پیغام لے کر آتا ہے کیا اس حکومت کو دوام ملے گا کیا یہ حکومت ختم ہوگی یا مولانا فضل الرمان کی سیاست ختم ہوگی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ